موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بملائکتہ یسلون علی النبی محترم خواتین و حضرات جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا مذبان انیق احمد حاضر ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ پاکستان میں یہ پانچ بار روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے افتار ٹرانسمیشنز دنیا نیوز کی جانب سے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یکم رمضان سے سہر ٹرانسمیشنز سے ہم نے جو اپنی ایک میراثون ٹرانسمیشنز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالی پورے ماہ مبارک میں جاری رہیں گی اور ہم اپنے ملک کے جید علماء کی خدمت میں سوالات رکھتے رہیں گے ان سے سیکھتے رہیں گے خواتین و حضرات آپ ٹیلی فون کالز کرتے ہیں لائیو ان کالز ہوتی ہیں وہ کاؤز رکھتے ہیں علماء کے سامنے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 اور 981 سوال کیجئے علمی کمی کو دور کیجئے اور سوالات ایسے ہوں جس سے محبت آیاں ہوتی ہو جس سے امت قریب آتی ہو خواتین و حضرات میں نے امت کی قربت کی بات کی کہ امت کو قریب لانا ہے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انم المومنون اخوا کہ تمام مومن تمام صاحب ایمان بھائی بھائی ہیں لیکن آج پھر کراچی میں خود کچھ دھماکہ ہو گیا دو افراد شہید ہو گئے خواتین و حضرات یہ نزول قرآن کا مہینہ جس کے تعلق سے ہم مسلسل گفتو کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر فائز کیا ہے ہم آخری امت ہیں ہم امت وزت ہیں ہم میں اعتدال ہونا چاہیے اس کے باوجود اس طرح کے دھماکے اور اس ماہ مبارک میں یہ رحمت کا عشرہ جاری ہے اس رحمت کے عشرے میں آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو نمازی بہار نکلے مسلمان بھائی ہمارے وہ دھماکے کے شکار ہو گئے ہم یہ بات بھی رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے اس تعلق سے میں مزید کیا عرض کروں بہت دل دکتا ہے اس قسم کے واقعات سن کر ایسی خبروں سے اللہ ہم سب کو دور رکھے خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ممتاز عالم دین ہیں سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام مرکزی چیئرمن رویت حلال کمیٹی پاکستان اور خواتین و حضرات میرے بائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب درالعلوم کراچی زفارق تحصیل محتمم جامعہ صفہ کئی کتابوں کے مصنف اور خواتین و حضرات روزنامہ دنیا میں ہر جمعہ کو آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک خصوصی کالم آتا ہے اور اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں سنا خوانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم شاہ نواز مرزا کئی بار تشریف لائے چکے ہیں اور ایک نات خوانی کا جو انداز ہے آپ کا وہ آپ ہی کا خاصہ ہے خواتین و حضرات آج کل ناتیں کمرشلائز ہو گئی ہیں بلکہ ناتیں بھی کمرشلائز ہو گئی ہیں افسوسناک بات یہ ہے لیکن جب شاہ نواز مرزا نات پڑھتے ہیں تو وہی ایک تعلق وہی ہمارے اسلاف کا طریقہ نات پڑھنے کا وہی روایتی انداز وہ آپ کو نظر آتا ہے شاہ نواز مرزا میں شاہ نواز مرزا نات گو بھی ہیں اور نات خوان بھی اور ہمارے پرگرام کے لازمی جز محترم محمد اکبر مالکی صاحب قاری قرآن خواتین و حضرات سورہ حشر قرآن کریم کا انسٹھوان سورہ سورہ حشر کی آیات بیس اور اکیس لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون لا انزلنا حاز القرآن على جبل اللرائتہ خاشم متصدیم من خشیت اللہ تلاوت قرآن کریم کے لئے میں گزارش کروں گا محمد اکبر مالکی صاحب سے پرگرام کا آغاز فرمائیں اکبر مالکی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب اللہ حرم اللہ حرم اصحاب الجنہ سبحانہ اللہ حرم سبحانہ اللہ حرم اصحاب الجنہ نهای طلمہ اللہ حرم لو انزلنا هذا القرآن قرآن علی جبل لرأیتو خاشرا لو انزلنا هذا القرآن ولا جبل لرأیتو خاشرا متصدعا من خشية اللہ و تلك الامثال نضرب آمانا لما بالناس لعلهم يتفکعون لو انزلنا هذا القرآن على دبل لرأیتو خاشرا لن نتصدعا من خشية اللہ و تلك الامثال نضرب آمانا و تلك الامثال نضرب آمانا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس وقت جا رہے ہیں بریک کی جانے ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن نمزان میں ایک بار پھر خوش آمدیل قاری صاحب نے سورہ حشر کی آیات بیس اور اکس تلاوت فرمائیں سورہ حشر قرآن کریم کا انسٹھمہ سورہ ہے جو آیات آپ نے تلاوت فرمائیں ان کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یقصہ نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں صدق اللہ العظیم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا محترم شان عواز مرزا صاحب سے اقبال کے اس شیر کے ساتھ کہ آیائے کائنات کا مانی اے دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قاف لہائے رنگ و بو محترم شان عواز مرزا صاحب میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مستفا میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مستفا میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مستفا میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مستفا میں محسوس ہو رہا تھا سدیاں سے مٹ گئی ہیں محسوس ہو رہا تھا سدیاں سے مٹ گئی ہیں میں چھپ کھڑا ہوں دربار مستفا میں چھپ کھڑا ہوں دربار مستفا میں کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم ہوگا کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مستفا میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مستفا میں آسون دامتوں کے ہے چشم تر سے جاری آسون دامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مستفا میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مستفا میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مستفا میں سبان اللہ سبان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شان عواز مرزا صاحب مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے اس سے پہلے کہ بریک کچھ جانا پڑ جائے ہمیں آج کا جو واقعہ ہوا میں نے انٹروں میں کچھ کہنے کی کوشش کی امت مسلمہ نزول قرآن کا مہینہ ماہ مبارک انما المومنون اخوہ مسلسل گفتگو ہو رہے گی قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ واقعات یہ کیوں ہو رہے ہیں ان کا حل کیا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وآلہی وصحبہی اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُوا عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمْ ایک بے قصور مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک بھاری بات ہے اس پورے نظام کائنات کو سمیٹ دینا اور ختم کر دینا یہ اس کے مقابلے میں معمولی بات ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن رشاد فرماتا ہے کہ من قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کہ جس نے کسی بے قصور انسان کو جس پر کسی کا قصاص لازم نہیں ہے نہیں اس نے فساد فی الْأَرْضِ کا جرم کیا ہے تو جو ایسے بے قصور شخص کو قتل کرے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا یہ پیغام ہم دے رہے ہیں اور یہ پیغام مسلسل دیے جا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اثر مرتب کیوں نہیں ہوتا ایسا ہے کہ شریعت میں ایک تو واضح ہے تذکیر ہے ابلاغ ہے تعلیم ہے درس ہے لیکن اگر ساری انسانیت کی صرف اسی سے اصلاح ہوتی تو پھر نہ نظامِ حدود ہوتا نہ نظامِ قصاص ہوتا نہ نظامِ تاظیرات ہوتا تو اللہ جو انسانوں کا خالق ہے ان کی فطرت کو جاننے والا ہے بنانے والا ہے تو اس کی حکمت بھی یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ باز نہ آئیں تو پھر اس کے بعد ان کو سزا دی جائے عبرتناک سزا دی جائے اللہ کے قانون کے مطابق سزا دی جائے چونکہ ہمارے ہاں مجرموں کو ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سزا نہیں مل رہی یہ بہت اہم بات کہ مجرموں کو اللہ کے قانون کے مطابق سزا دی جائے اور بحث جو ہو رہی ہے وہ مسلسل اس بارے میں ہو رہی ہے اس پرگرام میں کہ قرآنِ کریم کے تقاضے کیا ہیں قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے تو آپ نے اس کا حل پہلا حل یہ بتایا کہ جو قانونِ الٰہی ہے اس کے مطابق خواتین و حضرات ان مجرموں کو سزا دی جائے اسلام ہمارا دین سزاؤں کا نفاظ نہیں چاہتا بلکہ جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے یہ بھی ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے اس پر ہم بریک سے واپس آنے کے بعد بات کریں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو اس شہر کو امن و آشتی کا گہوارہ ایک چھوٹا سا برے پھر گفتگو آگے بڑھے گی ویلکم بیک خواتین و حضرات جشنی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں آپ سب کو خوشحام دید مفتی مونیور احمان صاحب کی خدمت میں سوال لکھا تھا میں نے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ہمارا ملک یہ وطن عزیز جن مسائل سے دو چار ہے اس کا حل آج کراچی کا واقعہ بعد نماز جمعہ دھماکہ ہوا خودکش حملہ اور دو افراد شہید ہو گئے مفتی صاحب نے اس کا علاج یہ بتایا کہ قانون الہی کا نفاظ جب تک نہیں ہوتا تب تک اس قسم کے معاملات اور مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے میں یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں مفتی زبر صاحب کے سامنے قرآن کریم کی آیات آپ نے تلاوت فرمائیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا بے سبب کیا ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے اس پر سرکار دعالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے کعبہ ایک مسلمان کی جان کی جو حرمت ہے وہ تج سے زیادہ ہے اس کے باوجود ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے باوجود پھر یہ واقعات مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفتی منیب الرحمن صاحب مدزلون کو جو حل انہوں نے بیان فرمایا بالکل درست اور والانف بالانف والعذن بالعذن والسن والجروح قصاص یہ قرآنی حل ہے خدای حل ہے وحی خداوندی کا حل ہے جہاں انسانیت جہاں ہمارے اقتدار کے ایوان عدلیہ کے کٹہرے وحی کی روشنی سے محروم ہوں گے ہمارے دماغ کے اندر وہ رگیں موجود ہی نہیں ہیں کہ ہم ان مسائل کا حل اپنے دماغوں سے نکال سکیں خدا نے قرآن کے اندر حل بیان کیا ہوا ہے ہم اس سے روگردانی کرتے چلے جا رہے ہیں بحیثیت اجتماعی اس روگردانی کے وہ نتائج ہو رہے ہیں جو آج ہمیں اپنی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کچھ آیات موسیٰ صاحب نے تلاوت فرمائی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَ مُتْعَمِدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّلُهُ عَذَابُ مُحِينَا اندازہ لگائیے یہ جو آیت ہے اس میں قتلِ ناحق کی جو سزائیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں دہل کر رہ جاتا ہے انسان کا جسم اور انسان کا دل دماغ ہل کر رہ جاتا ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تصور کرنا انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا لب و لہجہ اس آیت کے اندر کیا ہے اللہ کا طرزِ کلام کیا ہے یوں کہہ دیا جاتا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا ناحق تو اس کو جہنم مل جائے گی کافی تھا لیکن نہیں لگاتار پانچ الفاظ بیان پرمائے ہیں اور یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اب اللہ بچائے اللہ بچائے شامتِ عمال یہاں تک پہنچی کہ قتلِ ناحق کا جو گناہ ہے اس کی جو حساسیت اور سنگینی ہے وہ ہمارے لوگوں کے دلوں سے ہٹتی چلی جا رہی ہے بس خبر آگئی ادھر ایک قتل ہو گیا پانچ ادھر قتل ہو گیا آٹھ ادھر قتل ہو گیا ادھر سلاشیں مل گئے یہ گناہ میڈیا پر بھی لوگوں کی زبانوں پر بھی تذکرے ہو ہو کر اس کی سنگینی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ آیات اور یہ موضوع ذکر کیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں اس گناہ کی انتہا درجے کی سنگینی کا احساس ہو فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم اس کے اوپر نازل ہوگا خدا کا غصہ آئے گا وَلَعَنَهُ وہ اللہ کی نظر میں ملعون انسان ہے اللہ اس کو اپنی طرف سے لانت بھیج رہے ہیں اور یہاں تک بھی بات کافی تھی لیکن اب آخری جملہ دیکھیں وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابُ مُحِينَةُ خدا نے سپیشل خصوصی طور پر اس کے لیے دردناک اور انتہا درجے کا توہین آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے اس روایت کو ایک جگہ میں نے تفسیر کے اندر پڑا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اور بڑا دردناک بڑا حیرت انگیز قول ہے وہ فرماتے ہیں ہر گناہ کبیرہ جو بھی شخص کوئی گناہ کبیرہ کرے گا گناہ کبیرہ کرنے والا بلآخر اپنے سزا پا کر کے جنت میں چلا جائے گا میرا آپ کا سب کا امت کا یعقید ہے لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا طرز اور لب و لہجہ پڑھ کر کے میں قاتل کے بارے میں یہ قول اختیار نہیں کرتا ہوں کہ اگر قاتل نے یہ کام کیا تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اس لب و لہجے سے مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ قاتل کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ لگاتار یہ جملے قرآن کریم کے اندر آ رہے ہیں وعید قرآن کریم بتا رہا ہے آپ بتائیے یہ لہجہ پرز اور کسی گناہ کے بارے میں اختیار نہیں کیا گیا مکتی صاحب یہ بہت اہم بات اور جو وعیدیں آپ نے بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں تو قرآنی حل بتائیے گا کہ ہمارے معاشروں کی تدہیر قرآن کریم کی روشنی میں اور اس وعید رسول کریم سرسم کی روشنی میں وہ کیسے ہو سکتی ہے یہ روشنی ہمیں کیسے مل سکتی ہے اور کیوں نہیں مل رہی سردے باپ کیا ہے ایک چھوٹا فر بریٹ موسیقی 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 جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں سادیہ بات کری ہوں کھناچی سے جی سادیہ کیا سوال جی آپ نے سیادی میں سوال پوچھا جا کہ جب رمضان شروع ہیں تو سیادیین کو کیا کیا جاتا ہے تم اس کا جواب دینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے وہ جواب دے دیجئے جواب کیلئے اس کا جواب ہے کہ سیادیین کو زنجیروں میں جگہ دیا جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے اب کیونکہ اب وہ سہری سے مسلسل آ رہی ہیں کالز اور صحیح جوابات دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مفتی منیور رحمان صاحب کے دست مبارک سے قرآن دازی کروائیں گے ہم اور آپ کا نام بھی اس میں ڈال دیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح جواب بتانے والوں کی خرمت میں کیوں موبائل کی جانب سے ہم ایک موبائل سیٹ پیش کرتے ہیں اور آج دو قرآن دازیوں ہوں گی کہ کل کچھ بریکنگ نیوز بغیر آ گئی تھی تو کل یہ مرحلہ نہیں ہوا تھا تو آج ہم دو پرچیے نکلوائیں گے جی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا وہ گفتگو مکمل کر لیں آپ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یہ جو تمام مسائل ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں پھر آپ نے جملہ ادا فرمایا تھا کہ عدلیہ کے پاس وحی کی روشنی کا پہنچنا یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں مفتی صاحب میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عوام الناس عوام الناس کو آپ کیا تعلیم کریں گے ہم سب 97-98% لوگ مسلمان رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں تعلیم کیجئے تاکہ ہمارے اندر گداز پیدا ہو ہمارے اندر نرمی پیدا ہو ادو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والموعزت الحسنہ وجادلہم باللتیہ آسن وہاں بھی حکمت کی بات پہلے کر رہا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے جہاں تک قتل و غارتگری کا تعلق ہے اس قبیرہ اور سنگین ترین گناہ کی حساسیت کا تعلق ہے سنگینی کا تعلق ہے وہ پہلے ذکر کر دیا گیا اور اللہ رب العزت کا اس گناہ کے تذکرے کے حوالے سے جو طرز جو لب و لہجہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا عوام الناس کے کرنے کا کام یہاں ایک الگ ہے حکام کے کرنے کا کام الگ ہے یہ بھی ایک دلچسپ لطیفہ ہے کہ حکام کا کام ہوتا ہے انتظام کرنا حکام کا کام ہوتا ہے روک تھام اب افسوسناک بات یہ ہے کہ حکام روایتی طریقوں سے مضمتوں کے بیانات پر تو آگئے لیکن انتظام والا معاملہ یعنی ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے ایک تو میں نے ارز کیا گناہ کی سنگینی ہمارے دلوں کے اندر نقشت ہونی چاہیے اس کے اوپر خطبات بیانات تقاریر کی کسرت ہونی چاہیے کراچی کی سڑکوں کے اندر یہ خون بہتا ہے ہم یہ خون بہتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں لاشیں اٹھتی ہیں ایک رمضان اس طریقے سے آ رہا ہے ہم یہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے صحابہ کا معاشرہ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتا تھا مصنف ابن ابی شہبہ میں ان کا ایک قول موجود ہے کہ رمضان آتا تھا وہ جو احتساب کی بات آتی ہے ہم اپنے نفسوں کا اپنے وجودوں اور جسموں کا باقاعدہ بیٹھ کر تنہائی میں محاسبہ کرتے اور رمضان اس طریقے سے ہمارے اوپر آتا کہ ہم پورے تمام معاشرے خاندان عائزہ اقربہ اور مسلمانوں کے دلوں سے ہمارے دل بلکل صاف نہ کینہ نہ بغض نہ حسد نہ کسی سے نفرت اس طرح سے ہم باقاعدہ رمضان کے استقبال کرتے تھے اندازہ یہ ہوتا ہے آج کل بھی اور پچھلے زمانوں کے اندر ہمارے مسلمان جب حج پر جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے گنگا جمنا کے کنارے ہم پرانی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں ائرپورٹس پر ہم یہ مناظر دیکھتے تھے اور اب یہ روایت ذرا کم ہوتی جاری ہے لیکن ہونی چاہیے لوگ کہا سنا ماف کروا کے جاتے تھے لوگ ملتے تھے عائزہ اقربہ خاندانوں میں جو کافی عرصے سے باتچیت بند ہوتی تھی قطع کلامی ہوتی تھی رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے مافیاں ترافیاں کروا کر کے جایا کرتے تھے یعنی فرد کا فرد سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بس آخری بات میں یہ عرض کر دوں جس طرح ہم حج کے لیے جایا کرتے اور حج پر جانے سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں دلوں کو صاف کر لیں صحابہ رمضان کبھی اس طرح سے استقبال کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے وہاں دلوں کی صفائی نرمی گداز محبت پیار صلح رحمی سخاوت و صدقہ یہ نقصہ مل رہا ہے یہاں لاشوں اور خون کے تحفے مل رہے ہیں وہ استقبال رمضان کیسا تھا یہ استقبال رمضان کیسا ہے اس پر غور کر لینا چاہتے ہیں سبحان اللہ اور رمضان کی روح کے ہمائی سمجھ میں آئی ہے یہ بھی ہم رکھیں گے سوال مفتی صاحب کی خدمت میں فرد کا فرد سے تعلق کم ہوتا جا رہا ہے کیا ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے ایک میں چاہتا ہوں اس مسئلے کی مفتی صاحب نے آیت کا حوالہ دیا ہے ایک تو اس سے قیامت اعتقاداً اور ایماناً تو یعنی جزا ہے لیکن عقل بھی اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں ایک مجرم کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک بڑے صاحب علم کو ایک پارسا انسان کو قتل کر دیتا ہے تو عقل بھی سمجھتی ہے کہ اس میں اور اس میں اگر عدل قائم بھی ہو جائے تو انصاف کی تقاضے پورے نہیں ہوتے اور پھر ایک آدمی سو آدمیوں کی دو آدمیوں کی پچاس آدمیوں کی جان لیتا ہے تو اگر عدل دنیا میں قائم بھی ہو جائے تو اس کی ایک ہی جان تو لی جا سکتی ہے اس لیے عقل بھی کہتی ہے کہ ایک ایسا یوم انصاف ہونا چاہیے کہ ہر آن اس کی جان لی جائے اور پھر اس کو جان دی جائے اور پھر اس کی جان لی جائے تاکہ انصاف کے حقیقی تقاضے پورے ہوں دوسرا جو انہوں نے حوالہ دیتا اصل میں یہ آیت ہے چونکہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتْعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا تو جو کسی مسلمان کو دانستہ قتل کرے گا بے قصور مسلمان کو اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے تو ایک خلود کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ فاریوری جیسے ہم کہتے ہیں تو ایک معنی جو اس کے مفسرین یہ کرتے ہیں کہ لمبے عرصے تک اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعنی میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس خلود سے مراد فاریور ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ مستحلا قتلہو یعنی ایک تو کوئی شس گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کو گناہ سمجھتے ہوئے اور ایک یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو رد کر رہا ہے اور اسی لیے فرمایا مَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَعُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ یہ ان کے لیے کافرون فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرتے ہیں رد کرتے ہیں قبول کرنے کے لیے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے جبکہ انہیں معلوم ہوتی ہے یہ بار کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے وہ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ظَلَاللَّهُ فَعُلَائِكَهُمُنُ جو اس کے تین درجے بتایا ہے نا کہ ظالمون فاسقون کافرون تو اگر کوئی کمزوری کی وجہ سے نافذ نہیں ہو رہا تو وہ فاسق ہے اگر سرکشی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو ظالم ہے اگر وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے اور یہیں میڈیا پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے کسی کو ٹھیک ہے کہ وہ کافر کہے تو سوال یہ ہے کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ برس ریام کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا مَادَ لَلَّهُ ظالم ہے تو ہم کیا کہیں کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے تو اب یہ درجہ بھی اس وقت لوگوں کو قبول نہیں ہے اور اس میڈیا میں میں نے جسٹیوں اور درجنوں بار سنا ہے کہ صاحب یہ کس کو ٹھیک ہے کس نے جا دیا کہ وہ کہہ دیں کہ کافر ہے تو بھئی اگر جب اللہ کے قانون کو رد کیا جا رہا ہو اور برس ریام اس کی احانت کی جا رہی ہو تو اگر اس کے باوجود مسلمان ہیں تو پھر کوئی بتائے کہ کفر کیا ہے ٹھیک لیکن جو نکتہ آپ نے بیان فرمایا وہ بہت اہم بات کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو لوگوں تک یہ بات پہنچائے جائے کہ کسی کی جان لینا کتنا بڑا اور کتنا برا یہ فعل ہے اللہ کے نزدیک مفتی صاحب اس وقت میں جانا ہے نیوز بلٹن کے جانب ہیڈ لائن سنیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے چھوٹا سا بریک بلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان خوشوزی چانس میشنز میں ایک بار پھر خوش آم دیر تشریف فرما ہے مفتی منی برہمان صاحب مفتی محمد زبیر صاحب صناخ خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانواز مرزا صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب بات ہو رہی ہے قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اور قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے جو گفتگو اب تک ہوئی کراچی کے حالات کے حوالے سے امن آمہ کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے یہ جو مستقل لاشیں گر رہی ہیں ہمارے مملکتیں خداداد میں اس سے بچاؤ کے طریقے کے حوالے سے جو بھئی خداوندی ہے جو قانون الہی ہے وہ نافذ ہونا چاہیے عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اور قتل کو کتنا بڑا گناہ سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے قرآن کریم سے قربت سمجھ پڑھنا اور سمجھنا یہی ہمارا موضوع جو ہم مسلسل جس پر گفتگو کر رہے ہیں خواتین حضرات قرآن کریم سے استفادہ اور استفادے کی حکمت عملی قرآن کریم کو کہ مزامین سمجھنے کے لیے ایک طلب کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے نیک نیتی کے تعلق سے جیسے اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے جو ہمارے راستے کی طرف آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ راستے نئے نئے راستے کھولتے ہیں ان کے لیے لیکن نیک نیتی کے ساتھ قرآن کریم کی طرف جانا یہ فریضہ ہے خواتین حضرات پاکستان میں پانچ ماہ روزہ پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کی طرف ہم نے صبح سہری میں ایک سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کوئی اس کے حوالے سے اور سوال یہ تھا کہ نمزان کے مہینے میں شیعتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے درست جواب زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے یہ درست جواب ہے اور قرآن دازی جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ قرآن دازی کل بھی نہیں اپائی تھی وجہ کچھ بریکنگز تھی تو میں چاہتا ہوں کہ جانواز صاحب میری مدد فرمائے دو پرچیاں مفتی صاحب نکالیں گے اور مفتی صاحب نے نیچے سے بلکل دو پرچیاں نکال رہے ہیں اور مفتی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بہت ایمان دارانہ یہ قرآن دازی ہو اور مفتی صاحب اعلان فرمائیں گے ان دونوں خوش نصیب اپرات کا جن کی خدمت میں ہم کیوں موبائل پیش کر رہے ہیں ارشاد جہانگیر منور شیخ پورا جہانگیر منور صاحب شیخ پورا سے اور روبینا اسلام آباد روبینا صاحبہ اسلام آباد سے آپ دونوں کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں کیوں موبائل پیش کیا جا رہا ہے خواتین و حضرات بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہ وقت ہے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان آواز مرزا صاحب ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی تمنہ ہے بے نوا کے سینے میں کاش یہ گزر جائے زندگی مدینے میں کاش یہ گزر جائے زندگی مدینے میں سینے میں تمنہ ہے ہے تمنہ سینے میں مرنا ہے مدینے میں جینا ہے مدینے میں مرنا ہے مدینے میں جینا ہے مدینے میں کاشن کے کوچے سے لائے یہ سبا پیغام چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں رات دن مدینے میں رحمتیں برستی ہیں رات دن مدینے میں رحمتیں برستی ہیں اس لیے کہ رہتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں اس لیے کہ رہتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں بس یہی تمنا ہے بے نواں کے سینے میں کاش یہ گزر جائے زندگی مدینے میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین حضرات اس سے پہلے کہ میں رکھوں سوال مفتی منیور رحمان صاحب کی خدمت میں ایک کتاب کا تعرف میں کرانا چاہتا ہوں بالکل تازہ چھپ کر آئی ہے یہ کتاب اور اس کتاب کا عنوان ہے روزہ اور صحت روزہ اور صحت اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر واسع شاکر صاحب یہ آغا خان یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور خواتین حضرات یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ کی وجہ سے کتنے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں روزہ اور دماغی صحت روزہ اور پرگنٹ خواتین جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو کس طرح روزہ رکھنا چاہیے روزہ اور غزہ روزہ اور قوت مدافعات اور تراوی کے حوالے سے بھی کہ تراوی پڑھنے سے انسانی صحت پر کتنے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں روزہ اور صحت یہ ہے کتاب ڈاکٹر بحث شاکر صاحب کی ضرور اسے پڑھئے گا مفتی صاحب جہاں بات رکی تھے میں وہیں چاہتا ہوں کہ تمام باتیں جو کچھ ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں اس کی وجہ موٹی بات یہ کہ قرآن کریم سے دوری اب میں قرآن کریم سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہوں طریقہ کیا ہوگا استفادے کا دیکھئے ایک تو فرائض قطیہ واجبات شریعہ محرمات قطیہ ارکان اسلام ان کا جاننا تو ہر مسلمان پر فرزین ہے اور اسلامی معاشرے میں یا ریاست میں یا مملکت میں جہالت بھی عذر نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان بات میں اس لی نہیں کر سکا کہ مجھے معلوم نہیں تھی ٹیک لیکن قرآن مجید سے دین کو سمجھنا مسائل کو اخص کرنا آج کل یہ بھی ایک دعوی آ رہا ہے کہ جو اٹھا لے قرآن کو یا ترجمے کو تو وہ اس پر اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے یہ درجہ کوئی دنیا کے کسی اور علم کے شعبے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انگریزی آتی ہو اور میڈیکل کی بکس انگریزی میں ہیں تو سپیشلسٹ ڈاکٹر بن جائے بغیر پڑے یا انجنئر ہے تو انجنئر بن جائے یا کوئی اور ایکاؤنٹنسی کا شعبہ ہے تو وہ بن جائے جب تک کہ اس شعبے کا وہ ماہر نہ ہو موکر صاحب یہ بہت اہم نکتہ ہے اس طرف بریک کی طرف جا رہا ہوں بابا ساؤں گا یہی سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کا مجھے خود براہ راز پڑنا ہے یا مجھے کسی شارع کی اینک سے دیکھنا ہے یہ بہت اہم بات ہے اس سے بھی ہم جوڑیں گے اس بات کو ایک چھوٹا سا بریک بریک سے قبل جو بات ہو رہی تھی مفتی منیور رحمان صاحب سے وہیں اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اسی کو جوڑتے ہیں اس بات سے قرآن کریم سے استفادہ یہ ہمارا مقصد ہر شخص کا مقصد میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ بہترین طریقہ قرآن کریم سے استفادہ کا کیا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک میڈیکل سائنس کی کتاب ایک ایکسپرٹ کو سے کنسٹ کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے تو کیا قرآن کریم پر بھی یہی اصول لاغو ہوگا کہ میں ایک شارع یا ایک ترجمان کے بغیر قرآن کریم جو مجھ سے برائے راس وہ خاطبت کر رہا ہے میں قرآن کریم سے وہ روشتی نہیں لے سکتا ارشاد اگر کتاب ہی ہدایت کے لیے کافی ہوتی اور معلم کتاب اور صاحب کتاب کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید پھر یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ بھی نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ ہر ایک کے پاس سرحانے ایک تیار کتاب آ جائے اور وہ پڑھ کر وہ حادی بن جائے اور مہدی بن جائے تو سنتِ الٰہیہ بھی یہی ہے کہ جہاں اس نے کتابیں بھیجیں وہاں رجالِ کتاب بھی بھیجیں اور اللہ عز و جللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے تمام افراد دین کے ایکسپرٹ بننے کے لیے نکل کھڑے ہوں کیونکہ زندگی کے سارے شعبے معیشت، تجارت، سنت، عدالت، ذراعت، انتظام وہ بھی انسانی معاشرت کے لیے ضروری ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر فرقے یا ہر قبیلے یا ہر خطے یا ہر علاقے میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے نکلیں لی اتفقہو فی الدین تاکہ وہ دین کے فقیح اور ایکسپرٹ بن جائیں لی انذرو قومہم اذا رجعو علیہم تاکہ جب وہ دین کی ایکسپرٹیز اور مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کے درمیان جائیں تو پھر وہ انہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں دلائل کے ساتھ حکمت کے ساتھ استدلال کے ساتھ لعلہم یحذرون تاکہ وہ تباہی دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ جائیں یعنی رجال اللہ کی ساتھ نے بات فرمائی کونو مات صادقین بلکل اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے تیس پینتیس برس میں وہ جو صحبت مجسر آتی تھی اللہ والوں کی ان کی محفلوں پر جا کے لوگ بیٹھا کرتے تھے تاکہ دلوں کا زنگ دور ہو وہ محفلیں اگر ختم نہیں ہوئیں تو کم ضرور ہو گئی ہیں یہ بہت اہم بات ہے کونو مات صادقین قرآن کریم اس پر بھی کچھ بات کریں گے آپ سے لیکن کچھ افراد آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں کچھ قوز لیتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے لیکن قرآن کریم کو تو آسان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قمر میں اور دہرارہ ہے بار بار یہ آیت تو پھر مجھے ایک شارع کی ایک ترجمان کی اور تفاثیر کی ضرورت کیا لازمی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام ذرا زور سے بولیے سر والیکم اسلام سر کون صاحب کہاں سے افسار بات کروں لاہور سے جی افسار صاحب میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے جی کہ بیتر جوں سے ہیں وہ تحجت کی نماز نفلوں سے پہلے پڑے جائیں گے یا نفلوں کے بعد پڑے جائیں گے نہیں نفلوں کے بعد بھی پڑے جا سکتے ہیں کہ اگر اس سوال کو یوں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے مفتی صاحب آواز آگئی آپ کو جی آگئی ہے اگر کوئی تحجت کا آدھی شخص ہے اور اسے ظن غالب یا یقین ہے کہ وہ اٹھ جائے گا تو وہ پھر بیتر کو عشاء کے ساتھ نہیں پڑتے اور مؤخر کر کے تحجت کے نوافل کے بعد پڑتے ہیں لیکن تحجت کے نوافل کے بات پڑھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر پہلے پڑھ لیے تو ادا نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن تحجت کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں افضل افضل یہ ہے کہ تحجت کے بعد پڑھے جائیں افضل یہ ہے تحجت کے بعد پڑھے جائیں ٹھیک بہت شکریہ مفتی صاحب کلیر کر دیا آپ نے بات خواتین اوزاد اس وقت جا رہے ہیں بریک کے جانب واپس آئیں گے جہاں گفتگو ٹوٹ رہی ہے وہیں سے ہمیں سے جوڑ دیں گے کونو ماز صادقین دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے اور قرآن فہمی کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس شخص کی جسے رجال اللہ اللہ والے اللہ والوں کی صحبت کیوں ہمارے معاشروں سے اٹھتی جا رہی ہے ہم جائیں جا کر بیٹھیں ان محفلوں میں اور جب اٹھیں تو ایک انڈیکیشن ضرور ہو اور وہ انڈیکیشن یہ ہو کہ جب ہم اٹھ کر باہر نکلیں تو دنیا کی محبت ہمارے دل سے کم ہو جائے یہ ایک میار ہونا چاہیے خواتین و حضرات بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کی ایک بار پھر خوش آمدید بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے کالرز ہیں کچھ کاز لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جناب مفتی صاحب میں بابر بور رہا ہوں لاہور سے جناب والا بابر صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر ساٹھ سال ہے جی میں کوئی قریبا پچھلے بیس اٹھارہ بیس سال سے میں نبی نہ ہو چکا ہوں اچھا اچھا میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اٹھارہ بیس سال سے میں نے نہیں پڑھا کیونکہ نظری بلکل لیا تھا اب تو بندہ سامنے آجت میں پچھان بھی نہیں سکتا اس کو میرے لئے قرآن اور سنت کی روشن میں کیا عقب ہے پلیز جرہا یہ اسی لائن پر بتا دیجئے کہ ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل ہم آپ کو یہ مفتی صاحب اس کا جواب آپ سے ابھی لینا چاہ رہے ہیں یہ سوال تو پہنچ گیا نا آپ تک ہاں انہوں نے بتایا کہ قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن کوئی بینائی کا مسئلہ بتا ہے نا نظر نہیں آتا بس جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیا کریں جتنی صورتیں جو آیتیں یا کسی کہیں پر کوئی حافظ صاحب پڑھنے والے ہوں تو ان کو سن لیا کریں ٹھیک ہے جہاں پر بھی اور باقی عمل کیا کریں تو سبحان اللہ ضروری ہے کہ آپ نماز باقعیدگی سے پڑھیں ٹھیک ہے اور باقی احکام شریعت پر باقی اس کی پابندی کریں اور جتنا حافظے میں قرآن کریم محفوظ ہے اسے پڑھتے رہا کریں اگلی کال اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں درود پاک پڑھتے رہے ہیں درود پاک پڑھتے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی اگلی کال السلام علیکم ہلو جی والیکم سلام سلام جناب والا کون صاحب کہاں سے سر مرزا تنزیل بات کر رہا ہوں لاہور سے جناب والا سر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا نماز روزے کا نماز کے بغیر ذرا سا ثواب بھی نہیں ہے روزے کا نماز کے بغیر ذرا سا بھی ثواب نہیں ہے چیخ ہے ہم یہ سوال لکھیں گے مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں لیکن ایک کال آر لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم سر علیکم اسلام سر سر راول پنڈی سے شاہد بات کر رہا ہوں جناب شاہد صاحب کیا سوال کیا حال ہے سر آپ کو جمعہ تل مبارک ہو اور پانچ بار روزہ بھی مبارک ہو جی آچھا مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے مقروح ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب سیری کے وقت ہم سیری کر رہے ہوتے ہیں ازان کے بند ہونے میں تھوڑی دیر ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے آزان آزان بند ہونے کے بعد جی نہیں نہیں آزان بند ہونے سے پہلے جب اللہ اکبر ہوتی ہے اور آخری جو اس کا آزان کا جو آخری فکر ہے اس تک اس تک تک کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل بعض مساجد میں آزان ذرا تاخیر سے ہوتی ہے تو اہتکیات کا تقاضی یہ ہے کہ سیری کو جل ہی ختم کر لیا جائے یہ سوال کئی بار کیونکہ آ چکا ہے آپ آپ کی ختمیں پیش کر دیں مفتی صاحب یہ جو سوال تھا کہ کیا نماز کے بغیر روزہ ممکن ہے سوال پھر بھی ملے گا دیکھئے بات یہ ہے روزہ ایک مستقل فریضہ ہے نماز ایک علیدہ سے مستقل فریضہ ہے جو ذرے کے برابر اچھا عمل کرے گا اس کی جزا جو ذرے کے برابر برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا تو اگر روزہ یہ رکھتا ہے تو روزہ کا عجر روزہ کا ثواب اس کو مل جائے گا روزہ کی فرضیت اس سے ساقت ہو جائے گی روزہ کا اس نے فریضہ ادا کر لیا بہتر لیکن اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا جو ایک حرام فیل اس نے کیا اور یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ناجائز کام کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا ملے گی اس کا گناہ ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہم حادیث کے اندر جگہ جگہ پڑھ چکے کہ ہی دفعہ اس کا تذکرہ بھی ہے من صام رمضان ایمان و احتسابا کہ روزہ کی اصل شان روزہ کا اصل مغز اس کی روح اس کی برکات آپ کو تبھی حاصل ہوں گی جب اس روزہ کے ساتھ دیگر فرائز شریعت کو آپ پورا کریں اب نماز یہ تو بہت بڑا فریضہ ہے بلکہ سمجھئے کہ عامال کے اندر سب سے پہلا فریضہ تو اقیم الصلاح جگہ جگہ قرآن قدیم کا حکم ہے اگر آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے تو پھر یہ احتساب روزہ کیسے ہوگا یہ روزہ کی روح اور برکتیں کیسے حاصل ہوں گی تو اس لیے روزہ اپنی جگہ پر فرض ہے نماز اپنی جگہ پر فرض ہے لیکن نماز کا پورا عجر پورا سواب رمضان کے اندر دن میں حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے روزہ کا مغز روزہ کا مقصود روزہ کی روح حاصل کرنے کے لیے نماز کے فرضے کو پورا پورا ادا کرنا چاہیے اور یہ ادا کرنا چاہیے نہیں ادا کرنا فرض ہے ادا کرنا لازم ہے ہاں اگر کوئی شخص فنڈی ٹیکنیکل اعتبار سے کوئی شخص اگر یہ پوچھنا چاہے کہ ایک آدمی ہے وہ روزہ رکھتا ہے لیکن نماز فرض ادا نہیں کرتا تو کیا روزہ ہو جائے گا ہی نہیں روزہ اس کا ہو جائے گا لیکن جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے کہ روزہ کی بھی اپنی اصل برکات اور روح نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ نماز کا فریضہ ادا نہ کرے جب تک کہ نماز کا فریضہ ادا نہ کرے اور نماز کے بغیر روزہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے یہ قیام اللیل جیسے کہا ہے مہارے محدثین نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس قات فرض کہ آپ نے مزدوری کر دی ہے تو آپ سے اس مزدوری کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا ایک یہ ہے کہ روزہ کا عجر کامل تو اس قات فرض تو ہو جائے گا کہ بیگار کے طور پر آپ نے ایک ڈیوٹی پوری کر دی لیکن جو عجر کامل روزہ کا ہے یا پھر اس کے ساتھ نماز کا جو عجر کامل ہے یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام فرائض کی تعمیل نہ کرے تمام محرمات سے اشتناب نہ کرے لیکن جب ہم یہ بتاتے ہیں تو لوگ یہ مطلب نہ لیں کہ جب کوئی عجر نہیں ہے تو پھر چھوڑیو روزہ کو بھی چھوڑیو نماز کو بھی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نہیں جو آپ نے پکڑا ہوئے اسے پکڑے رکھیے اور جو آپ نے چھوڑ رکھا ہے اس کی طرف آپ قدم بڑھائیے اور مکمل کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے ادھوری بندگی یہ کیا ادھوری بندگی اور یہ نماز قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے یہ تو ماہ مبارک وہ ہے کہ دن بھر روزہ جو کہ فرض ہے اور رات کو نمازیں پڑھی جاتی ہیں جا گا جاتا ہے یہ ہمیں مل رہا ہے سبق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے عجر اور سوا اس ماہ مبارک میں کتنا زیادہ ہے وہ نماز کے بغیر روزہ کا تصور کیسے اس روح کو حاصل کرنے میں محامن ثابت ہو سکتا ہے جو ماہ مبارک ہم سے متقاضی ہے سواترین وزرات بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور وہ جو سوال رکھا تھا ہم نے تھوڑے دیر قبل وہی سوال رکھیں گے کہ کونو ما صادقین اللہ والو کی صحبت کیا ہوتی ہے اور کیا اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے بغیر ہم دین کی روح تک پہنچ سکیں گے کیا ہم قرآن کریم کے جو حقیقی معنی ہیں مفاہیم ہیں کیا ہم ان تک پہنچ سکیں گے اس کا جواب دیں گے ہمیں مفتی محمد زبیر صاحب لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آم دید کچھ قوز لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر چلیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف یعنی کونو ما صادقین اللہ والوں کی صحبت کیسے اختیار کی جاتی ہے تاکہ قرآن کریم ہم پر کھلے قرآن کریم کے معنی اور مفاہین ہم پر واضح ہوں سوال لکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب کے سامنے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام میں ہنم بول گیا اسلام بات سے جی محترمہ آپ کا ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے یعنی کہ آپ کا پرگرام بھی بہت اچھا ہے کہ جو عام یعنی کہ انامات سے جو ہٹکی ہے اور آپ کو صحیح معلومات آپ دے رہے ہیں بہت اچھا آپ کا پرگرام ہے دوسرے لوگ انناؤنس کر کے انام دیتے نہیں اور بیستی بھی کرتے تو اس لحاظ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور میں آپ کا بہت شوق سے پرگرام دیکھتی ہوں میں نے یہ میرا question ہے کہ میں نے سنے کہ قیامت سالے دن عرش کا سایہ سب سے پہلے عادل حکمرانوں پر پڑے گا تو جو عادل نہ کرے اس کے لئے کیا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ جو بعض محکمی ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ رشوت دیئے بغیر کام ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا جیسے ٹیکس ہے تو یعنی کہ اس میں ہمارا یہ کیا اسلام یا ہماری یہ جو ریاست ہے وہ کیا کرتی ہے کیا حکم ہے میرا یہ دو قسمت ہیں اچھا ہے کیا حکم سے مراد کیا ہے کہ رشوت دیئے بغیر کام نہیں ہو رہا ایسے ہیں کہ بعض محکمیں ہی منظور کر دیئے گئے ہیں کہ رشوت کے بغیر تو وہاں کام ممکن ہی نہیں ہوتا یعنی کہ وہ پھسائے رکھے ہیں بندے کو مطلب اگر کام کروانا ہو تو کیا رشوت دی جا سکتی ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں میں رشوت نہیں دینا چاہتا لیکن ایک مسلمان رشوت نہیں دینا چاہتا لیکن کام بھی نہیں ہو رہا تو ایک دہنی عذیت سے آپ کو گزار رہا ہے تو اس سلسلے میں بندہ کیا کرے بندہ کیا کرے الراشیو والمرتشی قلاہما فی نعر جہنم فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں جہنمی ہیں لیکن آپ کو جو زمنی عذیت سے گزار رہے ہیں وہ کیفیت کیا کہلائے گی اور اس کا حل کیا ہے یہ ہم رکھیں گے سوال اپنے مفتی شاہبان کے سامنے ایک کال اور لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے مفتی شاہب ایک کال اور اسلام علیکم والیکم سر میں طاہر کوکھر بات کر رہا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ عام مسافر اور ایک جو ڈرائیور ہوتے ہیں بسیں مگر اکلاتے ہیں ان کے روزے میں کیا فرق اور ان کو ریایت میں کیا حساب ہوگا اچھا عام مسافر میں اور ڈرائیور میں دونوں پر کیا وہ جو پابندی ہے اور بلکہ جو ریایت سفر کی کیا وہ مل پائے گی یہ بہت اچھا سوال ہے طاہر کوکر صاحب کیونکہ یہ سوال بہت اچھا ہے اور لوگوں تک معلومات پہنچیں گی تو ہم آپ کی خدمت میں کیوں موبائل کی طرف سے ایک موبائل سیٹ پیش کر رہے ہیں آپ اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے گا ہمارے ایل سی آر میں اچھا پہلے یہی سوال لے لیتے ہیں عام مسافر اور ڈرائیور جانا آنا دیکھئے جہاں تک بات ہے مسافر کی یا سفر کی تو سفر کے اندر روزہ افطار کرنا یعنی روزہ چھوڑ دینے کی شرعن اجازت ہے خود خوران کریم کی وہ آیت آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں تو ایسا مسافر آدمی بعد میں روزہ کی خضا کر لے اچھا اس مسافر کے اندر عام گاڑی کے اندر جو بیٹھے ہوئے پسنجر مسافرین ہیں وہ بھی اور اسی طرح یہ جو ڈرائیور ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اگر کوئی پائلٹ ہے اگر کوئی ڈرائیور ہے گاڑی کا کوئی ٹرین کا چلانے والا یا ذمہ دار وہ اگر حالت سفر کے اندر ہے تو شرعن اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یہ بات تو ہوگی کلیر البتہ آگے ایک اور بات ضرور سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ جس آدمی کا پیشہ ہی ڈرائیوری ہے جس آدمی کی ملازمت اور نوکری ہی یہ ہے تو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ شرعن تم کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر بعد میں تم کو موقع ملے یعنی بعد میں تو قضا کرنا تو لازم ہے مسافر سے روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ روزہ ماف ہو گیا یا ساخت ہو گیا ہمیشہ کے لیے بلکہ بعد میں قضا کرنی ہے اگر اس آدمی کو جس کی نوکری جس کا پیشہ جس کی وزنس جس کا کام ہی یہ تو اس آدمی کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ رمضان کے روزے رکھ لے اور اس کو رمضان کے روزے رکھ لینے چاہیے لیکن ماہ حاضر اگر وہ کسی وقت موسم کی وجہ سے شدید تھکاوت کی وجہ سے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرمی سردی کے معاملات ہیں وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے روزہ چھوڑ دے گا تو شارعن کوئی گناہ نہیں ہوگا اس ریایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے پہلے کہ میں مزید کالز اور سوالات جو آئے تھے وہ رکھوں ایک کال اور لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جنابے والا ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے پلیز جب کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اگر وہ عورت واپس کسی مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین مہینے کسی اور کے ساتھ نکاح ہو تو پھر واپس تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو اس کا حبیہ ہوتا ہے جرمانہ وہ ادا کر کے تو آپ واپس کسی عورت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اچھا تو اس تعلق سے اطلاق کا معاملہ حلالہ کا معاملہ اس پر تو گفتو کو بہت ہو بھی چکی ہمارے پرگرام میں خاص طور پر پیام ہے صبح میں روزی کے حوالے سے کوئی سوال اگر ہو دمزان کے تعلق سے کوئی سوال ہو رحمت مغفرت آتش دوزخت نجات کے عشق کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا مفتی صاحب یہ جو سوال آیا تھا کہ رشوت دیئے بغیر گزارہ نہیں ہو رہا کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رشوت کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا کیا کرے ایک آم آدمی ہاں یہ آپ نے پجا فرمایا عالمیہ ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ اسلامی ریاست میں جائز کام رشوت کے بغیر نہ ہو سکتا ایک آم آدمی کیا کرے لیکن اگر ہم یہ رخصتیں دیتے چلے جائیں تو پھر تو رشوت ہی کا چلن عام ہوگا چیک تو اگر مسلمان تھوڑی بہت عظیمت کی طرف آ جائیں چیک اور سب رشوتیں نہ دیں تو لینے والا کس سے لے گا چیک اس لئے قرآن نے دینے والے حدیث میں دینے والے کا ذکر پہلے کیا لینے والے کا ذکر بعد میں کیا تو دینے والا کوئی ہوگا تو اگلہ لے گا نا تو اس لئے ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ عظیمت پر عمل کریں عظیمت یعنی اس بات پہ آدمی اٹل ہو جائے کہ مجھے رشوت نہیں دینی ہے رشوت تو پھر کیسے رشوت جائے گی یہ بہت اچھے بات آپ نے فرمائی خواتین حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کے طرف اور بریک کے دوران ہم سنیں گے آزان مغرب لاہور حیال السلح ایک بہت اہم پروگرام جو ہم نے کیا ایک چیلنج تھا معزن حضرات پورے پاکستان سے تشریف لائے لا تعداد افراد تھے تیس آزانیں ہم نے منتخب کی ہیں آج جو آزان ہوگی وہ قاری نور احمد چشتی صاحب کمالیہ سے ہیں ان کے آواز میں ہم آزان سنیں گے کراچی میں حیال السلح کا جو مقابلہ ہوا مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب دونوں ججز میں شامل تھے خواتین حضرات اب جا رہے ہیں لاہور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آزان مغرب لاہور بھی سنیں گے ویلکم بیک خواتین و حضرات الحمدللہ سلمہ الحمدللہ پاکستان میں پانچ بار روزہ اختتام کو پہنچ رہا ہے لاہور میں آزان مغرب ہو چکی ہے کراچی میں سات بس کا چھبیس منٹ پر انشاءاللہ ہم سب روزہ کھولیں گے آج کا پروگرام خواہش تو ہماری یہ تھی کہ بہت ساری باتیں اور آئیں کون و ماہ صادقین کے حوالے سے اللہ والوں کی صحبت کے حوالے سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے اللہ والے کی صحبت کیا ہوتی ہے مفتی صاحب ہمیں بتائیں لیکن انشاءاللہ تفصیل طلب کیونکہ موضوع ہے تو کسی اور روز ہم یہ انوان ڈکھیں گے میں چاہتا ہوں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج کے موضوع کو آپ اس کا خلاصہ بیان کر دیں لاس منٹ ہے ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے جی وہ حدیثی بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات طبقات پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا جس دن اس کے سائے رحمت کے سباہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک تو عادل حکمران ہوں گے دوسرا وہ نوجوان جس نے آغاد جوانی میں اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی ہو تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے یعنی عبادت کر کے جائے اس انتظار میں ہو کہ دوبارہ بلاوا کب آتا ہے چوتھا وہ دو اشخاص کہ جو آپ اس میں محبت کریں تو اللہ کے لیے تعلق کو توڑنا پڑے تو رضاِ الہی کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جسے کسی صاحب جاہو منصب عورت نے دعوتِ گناہ دی ہو اور تمام تقاضیں موجود ہوں نگر اس کے قدم رک جائیں اور وہ کہے کہ میں اللہ سے لڑتا ہوں اور آخری یہ کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ اس کے خبر نہ ہو محبت صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات آج کا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے وقفے کی طرف جا رہے ہیں وقفے کی طرف کیا بلکہ خدا حافظ ہوگا ہماری طرف سے سہر تک کے لیے اور اس وقفے کے دوران اس بریک کے دوران محترم قاری محمد نور مالکی صاحب سے ہم آزان مغرب کراچی بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا علہ اللہ 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 اشہد ان لا الہ اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ 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 Scientists الہ رسول عز اللہ ہے 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 حیلی الفلاح حیلی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ موسیقی موسیقی